بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Quality Education کے پلیٹ فرم پر آپ کو خوش آمدین Spoken English کا یہ ہمارا ہے Second Lecture اور یہاں ہم روزانہ استعمال ہونے والے انگریزی جملے یعنی English phrases for daily use ان کی بات کریں گے یہاں میں Different Kinds of Sentences آپ سے ڈسکس کروں گا اور ان کا structure وہی ہوگا جو میں نے پچھلے لیکچر میں آپ سے ڈسکس کیا ہے اور اگر آپ نے میرا پچھلے لیکچر نہیں سنا Spoken English کے حوالے سے تو اسے بھی دیکھ لیجئے سن لیجئے کیونکہ وہ بہت اہم ہیں وہاں سے آپ کو بیسک structure کا پتہ چلے گا تو اچھ Different Kinds of Sentences کا ذکر کریں گے ہم یہاں پر جیسے Opinion and Your Reasons کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے علاوہ بنے بنائی sentences آپ کے لئے موجود ہوں گے structure کے مطابق اور ساتھ ساتھ آپ کو ان کا structure بھی دیا جائے گا جیسے یہاں آپ کو دکھائے گیا انگلیش کے اندر ایک اور چیز بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے That is pronunciation کہ آپ انگلیش کے الفاظ کی ادائی کی کس طرح کرتے ہیں بہت سارے ایسے انگلیش speakers ہوتے ہیں یا انگلیش بولنے والے ہوتے ہیں جو کہ انگلیش تو بولتے ہیں لیکن ان کے الفاظ کی pronunciation اچھی نہیں ہوتی پورا pronunciation ہوتی ہے تو اس لئے انگلیش pronunciation بہت اہم رول پلے کرتی ہے آپ کی انگلیش conversation میں especially اگر آپ مل سے باہر ہوتے ہیں تو وہاں چیز کو بڑا consider کیا جاتا ہے تو اس لئے کوشش کریں کہ آپ انگلیش کی pronunciation کو بہترین رکھیں تو آج سب سے پہلے اس لیکچر میں ہم بھی auxiliary verbs کی بات کریں کہ یہاں میں آپ کو describe نہیں کروں گا بلکہ ان کو میں نے استعمال کیا sentences کے اندر تو یہ سارے وہاں reflect ہوں گے interrogative pronouns question پوچھنے کے لیے یہ آپ کے sentences کے اندر reflect ہوں گے اور person pronouns جو کہ ملکیت شو کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ وہاں پہ موجود ہوں گے تو آج کس قسم کے sentences ہم discuss کریں گے ہم بات کریں گے opinions یا reasons کی ایسے sentences جن میں opinions یا reasons کے بارے میں پوچھا گیا ہو general questions عام سوالات work related questions کام سے مطلق سوالات personal questions ذاتی سوالات negative comments منفی تفسریں یا negative comments دینا asking questions سوالات پوچھنا common expressions عام تاثرات دینے لوگوں کے بارے میں اور positive comments مصبت تفسریں یا مصبت comments دینا تو یہ اس قسم کے sentences ہم آج discuss کریں گے ہر ایک کی میں نے پانچ پانچ examples رکھی ہیں کچھ میں اس کی examples زیادہ بھی ہیں اور ایسے sentences ہیں جو کہ آپ اپنی روز مرز زندگی میں استعمال کرتے ہیں تو مزید آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو اسے subscribe کر دیجئے اور بیل کے آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ اگر اس طرح کی نئی ویڈیوز کا میں upload کروں تو آپ کو اس کا notification ملتا رہے تو بڑھتے ہیں انگلیش phrases کی طرف یا انگلیش sentences کی طرف سب سے پہلے جو ہماری type ہیں اس میں ہم دیکھیں گے opinions and reasons opinions کا مطلب ہوتا ہے رائے لینا یا رائے دینا اور reasons کہتے ہیں وہ جو آپ کو پہلے sentence ہے ہمارا آپ کی رائے کیا ہے what is your opinion اگر آپ کسی سے رائے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے what is your opinion یا اگر آپ اسے contraction میں بولنا چاہے تو آپ کہیں گے what's your opinion short way میں میں نے آپ کو پچھلی لیکچر میں contractions کے بارے میں بتایا تھا کہ انگلیش میں fluency لانے کے لیے contractions استعمال کی جاتی ہے short way میں بولا جاتا ہے ان words کو what is your opinion آپ کی کیا رائے ہے what's your opinion آپ کی کیا رائے ہے پہلے sentence میں میں تھوڑا سا آپ کو structure سے relate کر کے دکھا جاتا ہوں یہ ہے what is our تو اس استعمال کی ہے possessive pronoun کیا your اور یہ آپ کا noun آگیا abstract noun so what's your opinion آپ کی کیا رائے ہے یہ structure میں آگے استعمال کرتا رہا ہوں گی یہ جس آپ کو بتانے کے لیے اسی structure کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ مزید اس طرح کے secret sentences بنا سکتے ہیں اور اپنی رزمارے زندگی میں آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں بر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں these sentences are commonly used second sentence کو دیکھئے آپ کی کیا رائے ہے what's your suggestion what's your suggestion آپ کی کیا رائے ہے اسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں what's your suggestion آپ کی کیا رائے ہے یا what is کہیں یا what's کہیں آپ کی اپنی مرضی ہے تیسری sentence کی طرف دیکھئے what are the reasons behind this اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں what are the reasons behind this what are the reasons behind this اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اگر آپ behind this کو نکال دیو تو آپ کہہ سکتے ہیں what are the reasons کیا وجوہات ہیں structure آپ اوپر دیکھ لیجئے اس سے relate کر رہا ہے تو آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں what are the reasons کیا وجوہات ہیں یا what are the reasons behind this اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں next sentence کی طرف دیکھئے what is the logic behind this اس کے پیچھے کیا منطق ہے what is the logic behind this again reason or logic don't make difference ہوتا ہے آپ اپنی situation کے لحاظ سے جہاں بات کر رہے ہیں تو آپ یہ sentence استعمال کر سکتے ہیں what is the logic behind this کہ یا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے logic کیا ہے یا آپ سمپلی ایسا بھی کہہ سکتے ہیں what is the logic کیا منطق ہے structure اس کا اوپر موجود ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں next sentence ہے آپ کا پانچ مہر آخری sentences کا what is the best way to deal with it اس سے نمٹنے کا بہترین طریقہ کیا ہے what is the best way to deal with it آپ اگر یہاں سے best کو نکال دے تو آپ کہہ سکتے ہیں what is the way to deal with it تو varieties آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں ایک اور sentence ہے جیسے آپ استعمال کر سکتے ہیں what's the way to get rid of it what's the way to get rid of it اس سے چھٹکارہ حصل کرنے کا کیا طریقہ ہے get rid of آپ کا ایک idiom ہے جو آپ عام طور پر استعمال کرتے ہیں سکول کالجز میں تو آپ اسے ہی نہ لگا سکتے ہیں what is the way to get rid of it اس سے چھٹکارہ حصل کرنے کا کیا طریقہ ہے تو یہ تھے آپ کے پانچ sentences جو میں نے آپ کو پانچ examples تھی یہاں سے آپ بعد میں لکھ سکتے ہیں لکھنا چاہے تو سیکنڈ ہماری قسم ہے general questions عام سوالات اب انی structure کو ہم عام سوالات میں کیسے استعمال کرتے ہیں کچھ examples ہیں آپ کے لئے باقی آپ کو structure کو پتا ہو تو آپ اس طرح کے key sentences بنا سکتے ہیں for example پہلے sentence میں کہتے ہیں where is your workplace آپ کے کام کی جگہ کہاں ہے where is your workplace آپ کسی سے اگر کام کی جگہ کی بارے پوچھنا تو آپ یہ simple question پوچھ سکتے ہیں اب یہ structure کو اوپر دیکھ لیجئے where استعمال کیا یہاں where آگیا is r میں سے اپنے is لگا دیا possessive pronoun آپ نے your استعمال کیا اور یہاں پر ناؤن ہوا where is your workplace آپ اس کے لئے کچھ پوچھ سکتے ہیں آگر سے کسی سے آپ نے گھر کے بارے پوچھنا تو آپ پوچھ سکتے ہیں where is your house where is your company where is your school تو کوئی بھی سوال آپ اس sense میں پوچھ سکتے ہیں second sentence کی طرف دیکھئے آپ کہاں سے ہیں where are you from یہ تو بہت ہی simple sentence ہے آپ کو بتا ہوگا اس کے بارے میں same وہی structure ہے جو اوپر آپ نے دیکھا where are you from آپ کہاں سے ہیں next sentence کی طرف دیکھیں where are you right now آپ اس وقت کہاں ہیں where are you right now آپ اس وقت کہاں ہیں آپ اگر کسی سے فون پر بات کر رہے ہیں تو یہ sentence استعمال کر سکتے ہیں کہ اس وقت تم کہاں ہو where are you right now آپ اسے right کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں where are you now تم کہاں ہو right now اگر آپ کو اینفیسائز کرے گا اس time کو where are you right now اگرے sentence کی طرف دیکھیں where is the grocery store grocery store کہاں ہے where is the grocery store where is your brother now a day آج کل آپ کا بھائی کہاں ہے where is your brother now a day تو یہ تھے پانچ سنٹینسز جنرل قویسٹنز کے حوالے سے یہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں بعد میں انہیں سٹرکٹر جو آپ کو دکھ رہا ہے اوپر اسی کے مطابق بنائے گئے ہیں next question ہے work related questions کام سے متعلق سوالات سادہ سے question ہے کام کے حوالے سے اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں what is your job آپ کی نوکری کیا ہے یا تمہارا کام کیا ہے construction میں بولنا چاہے تو آپ کہتے ہیں what is your job آپ اسے ایسے بھی پوچھ سکتے ہیں what is your work آپ کا کام کیا ہے second question کی طرف دیکھئے آپ کیا پوچھ سکتے ہیں what is the nature of your work what is the nature of your work آپ کے کام کی نویت کیا ہے for example job کے بارے میں آپ نے پوچھ لیا اب اگر آپ specifically کام کی نویت پوچھتے ہیں کس قسم کا کام کرتے ہیں اس specific field کے اندر تو آپ وہاں اس طرح کا question پوچھ سکتے ہیں what is the nature of your work آپ کی کام کی نویت کیا ہے اگر آپ کو کام کی نویت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور پھر آپ اس سے responsibilities پوچھتے ہیں تو آپ یہاں یہ sentence استعمال کر سکتے ہیں what are your responsibilities آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں what are your responsibilities اگر آپ نے ایک ذمہ داری کا پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں what is your responsibility یعنی اس specific موقع پہ اس specific position پہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے what is your responsibility رہی نہیں next sentence کی طرف دیکھئے what is your work other than these what is your work other than these ان کے علاوہ اور کیا کام ہے for example آپ کو کام کی description کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری job description ہے یہ میرا کام ہے آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ اچھا اس کام کے علاوہ اور کیا کرتے ہو تم what is your work other than these ان کام کے علاوہ آپ کا اور کیا کام ہے دیکھئے بڑے specific قسم کی question sentences ہیں جو میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں آپ انہیں روز مرد زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں انگلیس پیکنگ کے دورہ اور اس structure کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ اور اس طرح کے sentences بنا سکتے ہیں last sentence ہے اس کا what is your area of interest in this job اس job میں آپ کا area of interest کیا ہے میں اس کے کونسی ایسی چیز ہے جو اس job کے اندر آپ کو اچھی لگتے ہیں جس کے واسے آپ نے job ریٹین کیے you're not leaving this place تو آپ وہاں یہ اس طرح کے question پوچھ سکتے ہیں what is your area of interest in this job آپ ان this job کو ہٹا دیں تو آپ ایسے پوچھ سکتے ہیں what is your area of interest تو یہ طرح ہوتے ہیں sentences کو بنانے کا structure آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے تو یہ پانچوں sentences ہیں یہاں پہ آپ انہیں بعد میں یہاں سے لگ سکتے ہیں for your information next ہماری type ہے personal questions ذاتی سوالہ آپ کو ذاتی سوالہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اس structure کو سامنے رکھتے ہوئے for example یہاں میں استعمال کرتے ہیں why اس کے ساتھ same is and are پھر وہ excessive pronoun so let's make it why are you worried آپ کیوں پریشان ہیں آپ کہہ سکتے ہیں why are you sad آپ کیوں افسردہ ہیں why are you worried آجاں میں نے آپ کو personal pronoun you استعمال کر کے بتایا ہے لیکن آپ اس you کی جگہ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں for example اگر کوئی لڑکی کوئی اداس بیٹھی تو آپ پول سکتے why is she worried وہ کیوں پریشان ہے اگر کوئی لڑکا ہو تو آپ کہہ سکتے why is he worried وہ کیوں پریشان ہے اور اگر کوئی نام ہے تو آپ اس کی جگہ نام بھی لگ سکتے ہیں why is Ali worried اور for example زیادہ لوگ ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے لوگ کیوں پریشان ہیں نیکس سنٹنس پہ دیکھئے why are you so late to die آج تم اتنے دیر کیوں کر رہے ہو why are you so late to die اچھا یہ سنٹنس چاہیے continuous action کو شور کرتا ہے اب یہ present continuous کا سنٹنس تو نہیں ہے لیکن آپ اس جگہ اس طرح کے سنٹنس استعمال کرتے ہیں جیسے آپ نے کسی کو کو قائم assign کیا اور وہ کنٹنیوس لے اس کام کو ہر ایک چیز کو ہر ایک step کو ڈیلی کرتا ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں why are you so late چھڑا ہے آج تم اتنے دیر کیوں کر رہے ہو یا لیٹ آنے کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے اسے کوئی لیٹ آتا ہے تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں why are you so late چھڑا ہے تمہیں لیٹ کیوں آئے ہو تو دونوں سیچویشنز میں آپ یہ سنٹنس استعمال کر سکتے ہیں وہ اتنا چلاک کیوں ہے why is he so cunning وہ اتنا چلاک کیوں ہے چلاک کے لیے ایسے انگلیش میں ہم clever کا word استعمال کرتے ہیں لیکن cunning جو ہے وہ different type کا چلاک ہوتا ہے یا اس چلاکی کو شو کرتا ہے جس میں انسان بڑا معصوم دیکھتا ہے لیکن چلاکی کر جاتا ہے تم اتنے بدتمیز کیوں ہو why are you so rude تم اتنے بدتمیز کیوں ہو why are you so rude اچھا یہ سنٹنس بہت کاملیش استعمال ہوتا ہے خاص طور پر باہر کے ملکوں میں یا روٹ کا لفظی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بدتمیز سے بات کرے انچی آواز میں اس کو ریس کر کے بات کرے انسلٹ کرے آپ کی روٹ اس کو بھی کہتے ہیں کوئی آپ کو پراپر طریقے سے جواب نہ دیں یا آپ کے سوال کو ریسپونس ہی نہ دیں تو اسے بھی روٹ کہتے ہیں تو روٹ بہت گہرا ورڈ ہے اسے لوگ استعمال کر سکتے ہیں for example آپ کیسے کسی کو کال کر رہے ہیں اور وہ آپ کو ریسپونس ہی نہیں دے رہا آپ کیسے اسے بات کر رہے ہیں کوئسٹن پر کوئسٹن پوچھے جا رہے ہیں وہ آپ کی طرف دیکھتا ہے نہیں وہ آپ کو اگنور کرتا ہے تو وہاں پہ بھی آپ یہ ورڈ استعمال کر سکتے ہیں rude why are you so rude تم اتنے بتمیز کیوں ہو اللفظ مطلب بتمیز تھا نہیں ہوتا rude کا مطلب ہوتا یعنی اس طرح کے behavior کو show کرنا بتمیز اس کی type ہو سکتی ہے the way you know the person talk تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں why are you so rude تم اتنے بتمیز کیوں ہو آپ کے لئے اتنا اہم کیوں ہیں why is this so important to you why is this so important to you اب یہ سارے سنٹنسز جو میں نے ڈسکس کی آپ انہیں بعد میں یہاں سے لگ سکتے ہیں اور دوبارہ دیکھ سکتے ہیں if you want to study them one by one لیکن ایک چیز کا یاد رکی گا pronunciation جو میں نے آپ سے کہا you have to pronounce exactly same یہاں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں لوگ و و میں اتنا difference نہیں کرتے اس کو اکثر لوگ کہتے ہیں worried but that is totally wrong the exact pronunciation is worried اب کسی worried پڑیں گے جیسے ہمارے پاس اگر اکثر لوگ کہتے ہیں what what that's wrong that's what w w کا sound produce ہوتا ہے اسی در اکثر لوگ کہلے لیتے ہیں window یہ totally غلط ہے that's totally wrong window نہیں ہوتا window ہوتا ہے تو اس طرح آپ رنسیشن کا ضرور خیال رکھئے next ہماری ٹائپ ہے negative comments منفی تفسرے کسی کے بارے میں negative comments دینا وہاں اس طرح کا structure آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں میں چیز دیکھیں آپ کے لیے structure میں آپ کو structure کے لحاظ سے سمجھا رہا اور میرا پیشل lecture اسی سے pronoun استعمال کیا دیکھیں لڑکے کے لئے استعمال ہوتا اور ساتھ میں بی ورب اور نوٹ آپ نے لگا دیا اور نوٹ آپ کسی جگہ استعمال کرتے ہیں کسی جگہ استعمال نہیں بھی کرتے ہیں negative comments دینے کے لئے adjective آپ استعمال کریں جیسے useless he is not a good choice وہ اچھا انتخاب نہیں ہے he is not a good choice next sentence کی طرف دیکھئے same way pronoun نے استعمال گیا he is always confused وہ ہمیشہ الجا رہتا ہے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بہت simple sentence ہے next sentence کی طرف دیکھئے he is not fit for this position وہ اس عہدے کے قابل نہیں ہے he is not fit for this position یہاں بھی دیکھئے انہیں اوپر والا structure استعمال گیا اچھا یہاں پہ آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں he is not deserving for this position وہ اس position کو deserve نہیں کرتا اس کسی 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 کو غلط سے اگر position دے دی جاتی ہے اور وہ اس position کے قابل نہیں ہوتا تو آپ یہ deserve کا word استعمال کر سکتے کہ اس position کے لئے یہ deserve نہیں کرتا تھا کوئی اور deserve کرتا تھا but he just got the position he is not deserving for this position yeah he is not fit for this position ایک sentence اور دیکھئے he is just nothing but trouble وہ صرف پریشانی کے سواب کچھ نہیں ہے ایسا انسان جو بالکل ہی productive نہ ہو صرف اور سے trouble create کرتا ہو تو وہ پہ آپ یہ sentence استعمال کرسکتے ہی is just nothing but a trouble تو یہ آپ کے منفیت افسرے تھے negative comments تھے جو انہیں آپ یہاں سے لے استعمال کر سکتے مزید کچھ منفیت افسرے دیکھتے ہیں trouble کے حوالے سے ایک سادھ سا phrase ہے جو منہ یہ ہائیفن کے ساتھ بیچ میں اس کے ہائیفن لگوا کیونکہ دونوں الفاظ ملتے ہیں کیونکہ دونوں الفاظ ایک ایک ہے trouble maker trouble پریشانی پیدا کرنے والا اننسیسری مشکلات پیدا کرنے والوں کو trouble maker کہتے ہیں آپ سر اثر غلط ہیں you are totally wrong اچھ یہ ہم نوٹ نے استعمال so you are totally wrong اب یہ you are your آپ کو یاد ہو контрactions میں نے پہلے لیکچر کے اندر بتائی تھی ہم نے استعمال گئی کسی میں مینے контрactions استعمال گئی کسی میں استعمال لے کی just to let you know you know so that you can experiment you are totally wrong تم سرا سرا غلط ہو آپ simply اگر کسی جگہ آپ لگ رہا ہو کہ کوئی کسی کے بارے میں غلط تاثر دے رہا تب صرا غلط کر رہے تو آپ وہ پہ کہ سکتے کہ you're wrong about him he's not actually like this کہ وہ اس طرح سے نہیں ہے تو میں اس کے بارے پتہ نہیں ہے تم اس کے بارے غلط ہے تو آپ simply یہ بھی کہ سکتے your decisions are wrong تمہارے فیصلے غلط ہوتے ہیں next sentence دیکھئے آپ کے اقدامات ہمیشہ نہ مناصف ہوتے ہیں your steps are always inappropriate your steps are always inappropriate اب پیشلے sentence اور اس sentence پر تھوڑا سا فرق تو ہے وہ decisions wrong ہوتے ہیں یہ steps inappropriate ہوتے پیچھے ہوتے ہیں جس کے ویدے سے آگے جا کے decision غلط ہو جاتا ہے یا کوئی wrong output نکلاتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں your steps are always inappropriate you're not taking proper steps تو یہ بھی ایک negative comment ہے جو آپ دے سکتے ہیں کسی کے بارے میں you know that's very simple you can make it according to the structure یہ سارے سارے منفی تفسر یہاں میں لکھ دی ہیں آپ انہیں بعد میں لکھ سکتے ہیں یہاں سے اور اسی طرح کے اور sentences بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق next is topic that is asking questions سوالات پوچھنا اس structure کو استعمال کرتے ہوئے کیسے یہ اوپر آپ کو نظر آرہ ہے یہ دیکھ is and یا is she your friend are they your friend is all your friend آپ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے پرناؤن استعمال کی آپ ناؤن بھی استعمال کر سکتے ہیں کیا وہ تمہارے دوست ہیں is he your friend next sentence کی طرف دیکھیں کیا وہ وفادار ہے is he useful same دیکھیں آپ sentence کی طرف دیکھیں انتخاب ہے is he a good choice is he a good choice کیا وہ اس کام کے لئے موضوع ہیں are they suitable for this work are they suitable for this work زیادہ لوگوں کی بابت ہو رہی ہے اکر کی ہائے ہائے کیا اس کام کے لئے یہ سب لوگ موضوع ہیں کیا they know about the work they can do it کی طرف دیکھ کی آپ اس کے حق میں ہیں are you in favor of him same اوپر والا structure یہ are you in favor of him کیا تم اس کی favor میں ہو کیا تم اس کی فیور کرتے ہو تو یہ sentences ہوئے complete آپ کے یہاں آپ بعد میں دیکھ لیجئے structure بالکل same ہے اور according to the structure سارے سارے sentences بنائے گئے ہیں next ہمارے common expressions عام تاثرات ایسے sentences جن میں عام تاثرات چھلکتے عام تاثرات آپ دیتے expressions دیتے کسی کے comments کے حوالے سے react کرتے کسی چیز پہ تو اس طرح کے پانچ sentences یہاں پہ رکھیں آپ دیکھیں but according to the structure again دیکھیں یہ structure ہے pronoun then is and are not اور پھر آگے sentence کا باقی حصہ تو ذرا دیکھ لیتے مجھ اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے یا اگر آپ شورٹ میں کہنا چاہیں آپ اسے بھی کہہ سکتے مجھ اس میں دلچسپی نہیں ہے یا مجھ دلچسپی نہیں ہے آپ یہاں دیکھیں pronoun آپ نے i استعمال کیا is r means m being کے ساتھ is mr تو آپ نے m استعمال کیا اور آپ نے not استعمال کیا یہاں باقی sentence کا structure ایسا ہی ہے اب structure کی طرف دیکھیں آپ کے pronoun i استعمال کیا ہے اور m b verb کے طور پر استعمال کیا is mr 3 تو m شاید میں یا لکھانی ہے but m is also the part of b verbs you know about that اور not استعمال کیا اور باقی sentence کا structure سیمی ہے جو پیچھے پڑھتے ہوئے آرہے ہیں so i'm not interested in it میں interested نہیں ہوں یا simply آپ کہ سکتے i'm not interested again اگر آپ کسی کے حوالے سے ایکسپریشن ہوتی ہے اوپر structure same i'm not sure about it مجھے اس کے بارے میں یقین نہیں ہے یا یقین سے نہیں کہ سکتا i'm not sure about it یا simply آپ اسے ایسے بھی کہ سکتا i'm not sure مجھے یقین نہیں ہے next sentence کی طرف دیکھ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے it is not my رسپونسیبولی لیکن یہ آپ this بھی استعمال کر سکتا ہے demonstrative pronoun کو بھی استعمال کر سکتا ہے اگر آپ کسی جس کے طرف demonstrate کر رہے اور اشارت کر فرم آپ سے کوئی سامان اٹھانے کے لیے کہتا ہے کہ اس اٹھا کے مارک کو کہتے ہیں this is not my responsibility یہ میری responsibility یا آپ وہاں پہ یہ sentence بھی کہ سکتے ہیں یہ phrase بھی کہ سکتے this is none of my business یہ میرا کام نہیں ہے this is none of my business آم سا سنٹنس سے یہ بھی استعمال کر جاتا ہے یہاں not کو نہیں لیکن none not کو شو کر رہا ہے next sentence ہے آپ بھی بہت کام استعمال ہوتا this جہاں پہ اگر کوئی perfectionist ہوتا ہے بڑا perfectionist you know you're trying to say that you have your own way which is perfect in this particular world کہ کسی خاص جگہ پہ جس طریقے سے آپ کام کرتے وہ سب سے بیس طریقہ ہے تو اگر کسی اور طریقے سے کر کے دخائط تو آپ کہ سکتے this is not the way I do یہ میرا طریقہ نہیں ہے this is not the way I do I need according to my way whatever I do تو یہ سارے عام تاثرات common expressions یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اور پھر انہیں ترکے کچھ sentences بنا کے اپنی روز مرے زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں otherwise we are busy at the moment اب یہاں structure کی طرف دیکھئے ہم نے pronoun استعمال کیا we is are means be verb استعمال کیا اور adjective استعمال کیا and so on باقی sentence apart so we are we are busy at the moment ہم اس وقت بزی ہیں آپ کوئی کال کرتے ہیں کسی کام کے لئے کہتا ہے تو آپ کہ سکتے ہیں یار ہم لوگ بزی ہیں سارے we are busy at the moment یا اگر آپ اپنے آپ کی طرف refer کرنا چاہیں تو آپ simply کہ سکتے ہیں I'm busy at the moment کہ میں اس وقت مصروف ہوں اگر کوئی آپ سے کوئی کال کر کے کچھ کہنا چاہتا ہے or someone is trying to get you out آپ کہ سکتے ہیں we are having a good time ہمار وقت اچھا کو ضرر رہا you are enjoying here تو آپ اس طرح کے sentences کو استعمال کر سکتے ہیں on that particular situation یہ بہت آسان ہے this is pretty easy اوپر والا structure ہے again pronoun means میں یہاں demonstrative pronoun this کو استعمال کیا so this is pretty easy یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں عام طور پہ ہم تو کہتے ہیں this is easy this is difficult but وہاں پہ آپ اس طرح کے sentences کہ سکتے ہیں this is pretty easy یہ بہت آسان ہے this is quite complicated یہ بالکل complicated ہے you know this is really complicated اگر آپ اس طرح کی vocabularies کو استعمال کرتے ہیں it creates good impression یہ اچھے impression create کرتا ہے this is pretty easy یہ بہت آسان ہے یہ واقعی پہچیدہ ہے this is really complicated یہ واقعی پہچیدہ ہے this is really complicated کہ میرے بس کی بات نہیں ہے next sentence کی طرف دیکھیں یہ چیز ہمیں پاگل بناتی ہے that 's what makes us crazy پاگل سے مراد ہے you know making them confused تو یہ sentence آپ اس لئے سکتے ہے that is what makes us crazy that 's what makes us crazy یہ چیز تمہیں بہگل بناتی ہے یہ ہیں سارے کے سارے 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 یہاں سے آپ دیکھ سکتے بعد میں انہیں لکھ سکتے اور اس طرح کے اور سنٹنسز بنا کے اپنی انگلیش کے اندر impression پیدا کر سکتے ہیں سو لکھ ات ٹوپک that is positive comments مصبت تفسرے مصبت تفسرے کیا ہوتے کیسے آپ کر سکتے ہیں اگر کوئی کام ٹھیک کرتا ہے تو آپ اس کے لئے سنٹنسز سمال کرتے ہیں she is right or he is right or you are right she is right وہ ٹھیک ہے اور اگر آپ تھوڑا سا اس بات پر زور دانا چاہے تو آپ کہہ سکتے ہیں she is absolutely right یا آپ کہہ سکتے you're absolutely right تم بالکل ٹھیک ہو یا اگر آپ کسی تاریخ کرنا چاہے کسی decision کی پیچھے ام نے decision کے بارے negative comment دیا تو آپ کہہ سکتے she is the best decision maker وہ ایک بہترین فیصلہ ساز ہے اور he is the best decision maker اور آپ کہہ سکتے boss is the best decision maker American English تو آپ maker کہیں گے اگر British English تو کہیں گے maker وہ صحیح انسان ہیں جن کی ہمیں ضرور ہوتا ہے she is the right person we need she is the right person آپ simply ایسا بھی کہہ سکتے ہیں she is the right person وہ صحیح انسان ہے means کے position کے لئے آپ نے select کیا ہے تو آپ یہاں پہ آپ نے کسی position کے لئے کسی جگہ select کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں she is the right person yeah she is the right choice or he is the right person he is the right choice yeah she is the right person we need at this moment آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں ساتھ میں she is the right person we need at this moment اس moment پہ ہم اس طرح کے صحیح شخصی ضرور ہے اس position کے لئے next sentence کی طرف دیکھئے she is the right choice at the moment وہ is وقت صحیح انتخاب ہے she is the right choice at the moment وہ صحیح انتخاب ہے so these are the sentences guys again it's written here for you you can just copy and follow the same steps you know whatever is written here in the formula and structure 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 formula میں جو کچھ لکھا سنٹینسز بنائیں گے آپ نے صرف کیا کرنا ہوتا ہے pronoun کو ہی change کرنا ہوتا اور اس کے حساب سے بی ورپ کو چینج کرنا ہوتا ہے adjective کچھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی یہ ساری جیزمین آپ کو سمجھاتی ویڈیو اگر پسند آئیے تو اسے لائک پلیس دیکھ رہے تو مزید ویڈیو کے لنک آپ رائے اور لیف کورن پر ملیں گے آپ وہاں سے کلک کر ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر فیس بک پر ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو مجھے فیس بک پر فالو کر کے میرے پیج کا وزید کر سکتے ہیں انگلیس سکھنے یہی پریکٹس میں لے کر آئے دیکھیں انہیں سمجھے ضرور تاکہ وہ یاد رہ جائیں آپ کو رٹہ لگائیں آج کے لئے اتنا ہی ملتا ہوں میں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ